جو ہے یہاں پہ پولنگ ایجنٹ ہیں تو وہ ٹیبل تو وہاں اندر لگی ہوئی ہے ان کے آہ سٹاف کی تو میرے اکھیال سے اس کا سختے سخت نوٹیفک اس کو ایکشن لینا چاہیے اس کا اور یہاں پہ آ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسا وی آئی پی پروٹوکل کیسے دیا جا سکتا ہے کہ ایک یہ وہی فستادیت کی سوچ رکھنے والے لوگ جو فساد اور لڑائی دھنگا والے ہیں وہ اندر بٹھایا ہے ان لوگوں کو اور پی ٹی آئی کے لوگ بٹھا کے وہاں پہ ان کو ہمارے ووٹروں کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن ابھی تو آپ کو یہاں پہ بٹھا رہے ہیں ابھی تو یہاں آئی ہم وزٹ کرنے ہیں یہی جو نہیں پاہ رہے ہیں لیکن ایک بات ہے ایک ایک پولنگ سٹیشن کا ہم پیرا کریں گے ایک ایک سٹیشن میں میں ہو جاؤں گا اور میں جا کے جہاں جہاں ان کی ایسے جو ایسے شرپسند بیٹھے ہیں ان کے گھنڈے یا ان کے جو جو پیٹرل بمب والے ہیں ان کو ایک ایک پکڑ کے باہر نکالیں گے اور ان کو سٹیر دکھائیں گے ابھی بھی لادلائزم ابھی بھی ہو رہا ہے لادلائزم تو کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ الیکشن کیسے لڑتے ہیں کچھ ورڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے بڑے سطح پہ الیکشن ہو رہا ہے انوملیز جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھی اور جگہوں پہ بھی ہوں گی آپ کے ورکرز آپ کو انفارم بھی نہیں کر سکتے جو سہولیات نیٹ کی اور موبائل کی بند کرتی اس پر دیکھیں میں خود ہر پولنگ سیشن پہ جاؤں گا اور میں دیکھ کے آ رہا ہوں جہاں کے جو پہلی یہاں پہ ایکزمپل ملی ہے اگر ایسا باہر بھی ہے تو بالکل اس کے اخلاف ایکشن ہوگا اور میں ابھی تو میرا یہ ہلکہ عمر سیلز ابت ساب اور میرا کمبائن ہلکہ ہے اس لئے ہمارا یہاں وزٹ ہوئے ہیں میں آگے جا کے بھی دیکھوں گا کون کون سے آپ کی پولیشن کیسی کیا ہے آپ کیا جکھ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ آپ کو اچھی قبر ملے گا دیکھیں اس میں سیکیورٹی ریزن بھی ہو سکتا ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کافی خدشات ہیں سیکیورٹی کے آپ کو بتا ہے حالات کافی سنسٹیو ہیں لیکن امید ہے کہ شاید آگے دوپیر تک آگے اس میں کوئی بہتری آجائے بہتری آجائے بہتری 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 کہیں گے کہ یہاں پہ جو پولنگ عمل ہے جو پولنگ افسر ہے پریزیننگ افسر انہیں فوری طور پر جو ہے وہ تبدیل کرے یہ نو مائی والی سوچ لے کے آج جو ہے آٹھ فروری کو یہاں پہ آئے میں ہے ہم نے آپ کو میڈیا کو پہلے دکھایا کہ کس طریقے سے پہلی دفعہ جو ہے میرے سیاسی سفر میں رہی ہے یعنی کہ تیسری دفعہ میں سیلیکشن میں وہ ڈال رہا ہوں تو یہاں پہ جو پولنگ عملہ ہے ان کا جو کیا کہتے ہیں عمران خان کی پولنگ سٹاف جو ہے وہ اندر بیٹھ کے سرکاری کرسیوں پہ پریزائیڈنگ افسر انہوں نے ٹوٹلی جو ہے سیسٹ کر رہی ہیں جس کے ہاتھ میں شیر اور رکاب کی پرچی ہے اس کا اسے کہہ دیاں پہ ووٹ نہیں ہے یہاں پہ نون لی کے ووٹروں کو خوار کیا جا رہا ہے ان کے ووٹ نہیں ڈلے جا رہے اور انہیں ڈیڈ ڈیڈ دو دو گھنٹے ذلیل کرنے کے بعد جو ہے واپس بھیجا جا رہا ہے فوری طور پہ میں اسی پی سے کہوں گا کہ ان کو جو ہے ان کے یہاں پہ جو پریزائنڈنگ افسر ہے انہیں محتل کریں اور چینج کریں اور یہ آپ میڈیا کے سامنے ہم نے ثبوتی پیش کیا آپ نے دیکھا بھی ہے اور یہ جو ہے ویڈیوز بھی ہے یہ اندر آپ کے سامنے جو کوری جو ہوئی ہے کس طریقے در انہیں ومنٹ کارڈ بھی آپ کے سامنے آپ کو جگہ بھی دکھائی ہے دو دو ابھی ہم دیں گے جی ابھی تو ہم آکے در وہ جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر یہ جو سوچ یہ ہے فسائیت کی سوچ ہے اور بلوائیوں والی سوچ ہے ہم کر دیں اور پہلے اور تب ایک اور لیس بھی انہیں نے نکالی ہے آپ بتائیں کہ کیا کہیں گے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی جب میں اندر گیا ہوں اور عمر بھائی نے پہلے مجد لا دیا کہ یہاں پہ کبھی زندگی میں ہم نے یہ پہلے نہیں دیکھا کہ پولنگ جو سٹاف ہے اس کا دیسک جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر لگاؤ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایسے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ یہاں کی انتظامیاں کو میں سمجھ دا ہوں کہ یہ ایک ایسی آہ مثال ہے کہ جو کبھی پہلے دیکھی نہیں ہم لوگوں نے اور وہ اگر ہم اگر یہ نہ نشاندہ ہی کرتے ہمارے جو اب یہاں پہ پولنگ سٹاف ہے ہمارا جو ہے یہاں پہ آہ پولنگ ایجنٹ ہیں تو وہ ٹیبل تو وہاں اندر لگی ہوئی ہے ان کے آہ سٹاف کی تو میرے خواہ سے اس کا سخت اخت نوٹفک اس کو ایکشن لینا چاہیے اس کا اور یہاں پہ آ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسا وی آئی پی پروٹوکول کیسے دیا جا سکتا ہے کہ ایک یہ وہی فسادیت کی سوچ رکھنے والے لوگ جو فساد اور لڑائی دھنگا والے ہیں وہ اندر بٹھایا ہے ان لوگوں کو اور پی ٹی آئی کے لوگ بٹھا گئے وہاں پہ ان کو ہمارے ووٹروں کو گمراہ کر رہے ہیں کہتے ہیں لسٹ پہ نام ہی نہیں ہے آپ کا جن کا لسٹ پہ لیکن ابھی جو آپ کو یہاں کا پچھا رہے ہیں نا بھئی یہاں آئے ہم وزٹ کرنے ہیں یہی جو پاہ رہے ہیں لیکن ایک ایک بات ہے ایک ایک پولنگ سٹیشن کا ہم پیرا کریں گے ایک ایک سٹیشن میں میں ہو جاؤں گا اور میں جا کے جہاں جہاں ان کی ایسے ایسے جو ایسے شر پسند بیٹھے ہیں ان کے گھنڈے یا ان کے جو وہ جو پیٹرل بمبو والے ہیں نا ان کو ایک ایک پکڑ کے باہر نکالیں گے اور ان کو اس سے دکھائیں گے ابھی بھی لادلائزم ابھی بھی ہو رہا ہے لادلائزم تو کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ الیکشن کیسے لڑتے ہیں کچھ اوڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے بڑے سطح پر الیکشن ہو رہا ہے انوملیز جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھی اور جگہوں پہ بھی ہوں گی آپ کے ورگرز آپ کو انفارم بھی نہیں کر سکتے جو سہولیات نیٹ کی اور موبائل کی بند کر سکتے ہیں لیکن میں خود ہار پولنگ سیشن میں جاؤں گا اور میں دیکھ کے آ رہا ہوں جہاں کے جو پہلی جہاں پہ ایکزیمپل ملی ہے اگر ایسا باہر بھی ہے تو بالکل اس کے اخلاف ایکشن ہوگا اور میں ابھی تو میرا یہ ہلکہ عمر سیلز عباد صاحب اور میرا کمبائن ہلکہ ہے اس لئے ہمارا یہاں وزیٹ ہوئے میں آگے جا کے بھی دیکھوں گا کون کون سے آپ کے پوزیسن کیسی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر میرے دیکھیں اس میں سیکیورٹی ریزن بھی ہو سکتا ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کافی خطشات ہیں سیکیورٹی کے آپ کو بتا ہے حالات کافی سنسٹیف ہیں لیکن امید ہے کہ شاید آگے دوپیر تک آگے اس میں بہتری آجے بہت شکریہ آپ کا سے کہیں گے کہ یہاں پہ جو پولنگ عمل ہے جو پولنگ افسر ہے پریزیننگ افسر انہیں فوری طور پہ جو ہے وہ تبدیل کرے یہ نو مائی والی سوچ لے کے آج جو ہے آٹھ فروری کو یہاں پہ آئے میں ہم نے آپ کو میڈیا کو پہلے دکھایا کہ کس طریقے سے پہلی دفعہ جو ہے میرے سیاسی سفر میں رہی ہے یعنی کہ تیسری دفعہ میں سیلیکشن میں وہ ڈال رہا ہوں تو یہاں پہ جو پولنگ عملہ ہے ان کا جو کیا کہتے ہیں عمران خان کی پولنگ سٹاف جو ہے وہ اندر بیٹھ کے سرکاری کرسیوں پہ پریزیننگ افسر انہوں نے ٹوٹلی جو ہے سیسٹ کر رہی ہیں جس کے ہاتھ میں شیر اور اکاب کی پرچی ہے اس کا اسے کہتی ہے ہاں پہ ووٹ نہیں ہے یہاں پہ نون لی کے ووٹروں کو خوار کیا جا رہا ہے ان کے ووٹ نہیں ڈلے جا رہے اور انہیں ڈیڈ ڈیڈ دو دو گھنٹے دلیل کرنے کے بعد جو ہے واپس بھیجا جا رہا ہے فوری طور پہ میں اسی بی سے کہوں گا کہ ان کو جو ہے ان کے یہاں پہ جو پریزیننگ افسر ہے انہیں معتل کریں اور چینج کریں اور یہ آپ میڈیا کے سامنے ہم نے ثبوتی پیش کیا آپ نے دیکھا بھی ہے اور یہ جو ہے ویڈیوز بھی ہیں یہ اندر آپ کے سامنے جو کوری جو ہوئی ہے کس طریقے در انہیں ومنٹ کارڈ بھی آپ کے سامنے ہیں آپ کو لیل جگہ بھی دکھائیے دو لستے منایے جو ابھی ہم دیں گے جی ابھی تو ہم آکے در وہ جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر یہ جو سوچ یہ ہے فصائیت کی سوچ ہے اور بلوائیوں والی سوچ ہے ان کر دیں اور پہلے اور لسکتہ اور تب ایک اور لیٹ بھی انہیں نکالی جی آپ بتائیں کہ کیا کہیں گے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی جب میں اندر گیا ہوں اور عمر بھائی نے پہلے مجھے اطلاع دیا کہ یہاں پہ کبھی زندگی میں ہم نے یہ پہلے نہیں دیکھا کہ پولنگ جو سٹاف ہے اس کا دیسک جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر لگاؤ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایسے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ یہاں کی انتظامیاں کو میں سمجھ دا ہوں کہ یہ ایک ایسی آہ مثال ہے کہ جو کبھی پہلے دیکھی نہیں ہم لوگوں نے اور وہ اگر ہم اگر یہ نہ نشاندہ ہی کرتے ہمارے جو اب یہاں پہ پولنگ سٹاف ہے ہمارا جو ہے یہاں پہ پولنگ ایجنٹ ہیں تو وہ ٹیبل تو وہاں اندر لگی ہوئی ہے ان کے سٹاف کی تو میرے خواہ سے اس کا سخت سخت نوٹیشن اس کو ایکشن لینا چاہیے اس کا اور یہاں پہ آ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسا وی آئی پی پروٹوکول کیسے دیا جا سکتا ہے کہ ایک یہ وہی فستاذیت کی سوچ رکھنے والے لوگ جو فساد اور لڑائی دھنگا والے ہیں وہ اندر بٹھایا ہے ان لوگوں کو اور پی ٹی آئی کے لوگ بٹھا گئے وہاں پہ ان کو ہمارے ووٹروں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لیکن 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 ابھی جو آپ کو یہاں آیا ہم وزٹ کرنے لیکن ایک ایک بات ہے ایک ایک پولنگ سٹیشن کا ہم پیرا کریں گے ایک ایک سٹیشن میں میں ہو جاؤں گا اور میں جا کے جہاں جہاں ان کی ایسے ایسے جو ایسے شر پسند بیٹھے ہیں ان کے گھنڈے یا ان کے جو وہ جو پیٹل بمب والے ہیں نا ان کو ایک ایک پکڑ کے باہر نکالیں گے اور ان کو سٹیشن دکھائیں گے ابھی بھی لادلائزم ابھی بھی ہو رہا ہے لادلائزم تو کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ الیکشن کیسے لڑتے ہیں کچھ اوڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے بڑے سطح پر الیکشن ہو رہا ہے انومالیز جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھی اور جگہوں پہ بھی ہوں گی آپ کے ورگرز آپ کو انفارم بھی نہیں کر سکتے جو سہولیات نیٹ کی اور موبائل کی ملک کی اس پر دیکھیں میں خود ہر پولنگ سیشن پہ جاؤں گا اور میں دیکھ کے آ رہا ہوں جہاں کے جو پہلی یہاں پہ ایکزمپل ملی ہے اگر ایسا باہر بھی ہے تو بالکل اس کے اخلاف ایکشن ہوگا اور میں ابھی تو میرا یہ ہلکہ عمر شیلز ابت سابر میرا کمبائن ہلکہ ہے اس لیے ہمارا یہاں وزیٹ ہوئے میں آگے جا کے بھی دیکھوں گا کون کون سے آپ کے پولیسن کیسی گئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ آپ کو اچھی قبر ملے گا دیکھیں اس میں سیکیورٹی ریزن بھی ہو سکتا ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کافی خدشات ہیں سیکیورٹی کے آپ کو بتا ہے حالات کافی سینسٹیو ہیں لیکن امید ہے کہ شاید آگے دوپیر تک آگے اس میں کوئی بہتری آجائے بہتری شکریہ آپ کا کہیں گے کہ یہاں پہ جو پولنگ عمل ہے جو پولنگ افتر ہے پریزائیڈنگ افتر انہیں فوری طور پر جو ہے وہ تبدیل کرے یہ نو مائی والی سوچ لے کے آج جو ہے آٹھ فروری کو یہاں پہ آئے میں ہے ہم نے آپ کو میڈیا کو پہلے دکھایا کہ کس طریقے سے پہلی دفعہ جو ہے میرے سیاسی سفر میں میرا یہ یعنی کہ تیسری دفعہ میں سیلیکشن میں ووٹ ڈال رہا ہوں تو یہاں پہ جو پولنگ عملہ ہے ان کا جو کیا کہتے ہیں عمران خان کی پولنگ سٹاف جو ہے وہ اندر بیٹھ کے سرکاری کرسیوں پہ پریزائیڈنگ افتر انہوں نے ٹوٹلی جو ہے سیسٹ کر رہی ہیں جس کے ہاتھ میں شیر اور اکاب کی پرچی ہے اس کا اسے کہتے ہیں ہم پہ ووٹ نہیں ہے یہاں پہ نون لی کے ووٹروں کو خوار کیا جا رہا ہے ان کے ووٹ نہیں ڈلے جا رہے اور انہیں ڈیڈ ڈیڈ دو دو گھنٹے ضلیل کرنے کے بعد جو ہے واپس بیجا جا رہا ہے فوری طور پہ میں اسی بیسے کہوں گا کہ ان کو جو ہے ان کے یہاں پہ جو پریزائیڈنگ افتر ہے انہیں موطل کریں اور چینج کریں اور یہ آپ میڈیا کے سامنے ہم نے ثبوتی پیش کیا ہم نے دیکھا بھی ہے اور یہ جو ہے ویڈیوز بھی ہیں یہ اندر آپ کے سامنے جو کوری جو ہوئی ہے جس طریقے در انہیں ومنٹ کاٹ بھی آپ کے سامنے آپ کو جگہ بھی دکھائی ہے دو لسٹیمنہ جو ابھی ہم دیں گے جی ابھی تو ہم آکے در وہ جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر یہ یہ سوچ یہ ہے فسائیت کی سوچ ہے اور بلوائیوں والی سوچ ہے اور پہلے ایرلیسٹ بھی انہیں نکالی ہے آپ بتائیں کہ کیا کہیں گے آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی جب میں اندر گیا ہوں اور عمر بھائی نے پہلے مجھت لا دیا کہ یہاں پہ کبھی زندگی میں ہم نے یہ پہلے نہیں دیکھا کہ پولنگ جو سٹاف ہے اس کا ڈیسک جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر لگاؤ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایسے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ یہاں کی اندزامیاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی آہ مثال ہے کہ جو کبھی پہلے دیکھی نہیں ہم لوگوں نے اور وہ اگر ہم اگر یہ نہ